یہ سیدھی سیدھی بندر بارٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے نہ صرف یہ اس کا ابتدا تو پی آئی اے سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد باقی ادارے بھی ہیں لیکن آج ہم پی آئی اے پر فوکس رکھیں پی آئی کو بازابتہ ایک طریقہ اکار کے تحت جب فواد حسن فواد صاحب کو منسٹر بنایا گیا پچھلی گورنمنٹ میں تو وہ کبھی تیل بند کر دیتے تھے کبھی کوئی چیز بند کر دیتے تھے کبھی کوئی چیز بند کر دیتے تھے تو ایک طرح سے پی آئی اے کو گندہ کیا گیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ چلو ہم تو اس کے نرزکاری کے مخالف ہیں جس نے کوئی چیز بیچ نہیں ہو تو وہ عام سی بھی چیز ہو تو وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے یہ کیسی پرائیوٹائزیشن ہے یہ کیسے بیچ رہے ہیں کہ یہ اس کی بھرائیاں پیش کر رہے ہیں اور یہ پورا جو پروسس ہے یہ شیڈی ہے میں بلکل واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ شیڈی ہے اس میں صرف ایک بیٹ آئی آز اس کو اس طرح سے فریم کیا گیا ہے کہ کوئی بیٹز آئے ہی نہ صرف ایک بیٹ آئی کوئی دوسری بیٹ ہی نہیں آئی جو انہوں نے گندہ کیا اس کی وجہ سے یا جس طرح سے انہوں نے فریم کیا اس کو تو جو سنگل بیٹ ہوگی یہ تو پیپرا رولز کے بھی خلاف ہے لیکن آج ہی اپنا پروسس مکمل کر کے یہ جس کو بھی ہینڈ اوبر کرنا ہے جس کے حوالے کرنا ہے یہ اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ پی اے اے کا کوئی ایشو نہیں ہے پی اے اے اس وقت بھی آپریشنل پروفٹ میں ہے اگر آپ جس کو بیچ رہے ہیں کرزہ تو آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں اور اگر آج کرزہ کو علیہ دا کر دیں گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے تو آج یہ دوزار تئیس میں نو ارب رپے کا پروفٹ کمایا ہے صرف جہاز نہیں لے رہے ہیں دو چیزیں چاہیے جہاز چاہیے پروفیشنل مینجمنٹ چاہیے اور دنیا میں جہاز کوئی بڑی ائرلائنس خریدتی بھی نہیں ہے سارے لیز پہ ہوتے ہیں ایٹی پرسن جہاز لیز پہ ہوتے ہیں تو آپ بھی لیز پہ لے سکتے ہیں اگر بیس پچیس جہاز ہوں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ابھی نکل گئی ہے اس سے ابھی اس سے یہ نکل گئی ہے اور جو نکل گئی ہے جو نکل گئی ہے اگر یہ پروفٹ میں ہے آپریشنل پروفٹ میں ہے آپریشنل پروفٹ میں ہے تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اگر اور جہاز جیسے جیسے آتے جائیں گے اس کا پروفٹ بڑھتا چلے جائے گا اور یہ جو شور کرتے ہیں کہ ایک جہاز پہ بندے دیکھیں دو سو پانچ سو بندہ ہیں وہ جیسے 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 جہاز بڑھتے جائیں گے وہ بندے کام ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پچیس کروڑ کا ملک ہے جس میں لاکھوں لوگ آپ کے باہر ہیں جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں جو پی اے پر برائے راس کون ہے جو بائیس بائیس چوبیس چوبیس گھنٹے زلیل ہو کر پاکستان آنا چاہتا ہے برائے راس پانچ چھ گھنٹے کی یورپ سے فلائٹ ہوگی برائے راس کینیڈا کی امریکہ کی ساری فلائٹس جو ہیں وہ برائے راس لینا چاہتے ہیں یہ چلتی رہی ہے نمبر ون ایر لائن رہی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جی دنیا میں دنیا کے سو سے زیادہ ممالک ہے جن کی ایر لائنز ابھی بھی گورمت سے لا رہے ہیں آپ کا یہ نیشنل کیریئر ہے یہ نیشنل فلائگ آپ کا لے کر ساری دنیا میں ٹریول کرتا ہے ساری دنیا میں پہچان ہے اس کی تو یہ ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے پھر ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ جنیٹوریل سٹاف کو ختم کر دیں گے ایک سے چار کو میں کل پیمس میں گیا تو وہاں پہ جو گارڈ کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اس نے کہا جی پچی سزا اور مینیمم ویس کتنی ہے سنتی سزا کون سا ریگولیٹر ہے اس مولٹ کے اور پھر یہ ساری کارٹلائزیشن آپ نے سیمنٹ کو پرائیپٹائز کیا تو اس پہ کارٹل بن گیا آپ نے شوگر میلوں کو پرائیپٹائز کیا اس پہ کارٹل بن گیا آپ نے گھی میلوں کو پرائیپٹائز کیا اس پہ کارٹل بن گیا آپ نے بینکوں کو پرائیپٹائز کیا اس پہ کارٹل بن گیا یہ آئی پی پیس کو لے کر آئے اس کا کارٹل بن گیا خاک کی فیکٹریاں پرائیپٹائز کی اس پہ کارٹل بن گیا آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس پہ کارٹل بن رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عام آدمی کو فرق کوئی نہیں پڑھ رہا بھئی عام آدمی کو فرق کیوں نہیں پڑھ رہا کیا قیمت تھی گھی کی جس لیے آپ نے فیکٹیاں بیچی تھی کیا قیمت تھی سیمنٹ کی جس وقت آپ نے فیکٹیاں بیچی کیا قیمت تھی شگر کی گورنمنٹ کے پاس ایک وہ ہوتا تھا جو سٹاک ہوتا تھا گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی تھی اپنی ملوں سے پیدا کر کے اگر کوئی مہنگائی کرنے لگتا تھا تو وہ چھوڑ دیتی تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ دینا جب یہ بند کر دیں یوٹیٹلی سٹور اس کو بند کر دیں پاک پی ڈیو ڈی سے بیٹھے ہیں دوست اس کو بند کر دیں اس میں کرپشن بڑھی میں نے اس دن کہا جی کہ اگر کرپشن ہے پاک پی ڈیو ڈی میں آپ اس کو بند کرنے جا رہے ہیں تو مجھے وہ ادارہ بتا دیں پاکستان کا جو ڈیویلمنٹ کا کام کرتا ہے اور اس میں کمیشن نہیں ہے کیا انیچے میں نہیں ہے کیا پنجاب کے جو ادارے ہیں لوکل گورنمنٹ سے لے کر پروینشل جو آپ کا روڈز کا ہے جو آپ کا جتنے ادارے ہیں ڈیویلمنٹ کے ساری لگی بندی ساری کمیشن اگر اس میں آپ پچھلے سال کہہ رہے ہیں کہ ان کو وارڈز دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے تئیس میں پرائیمیسٹر صاحب آج کہتے ہیں کہ اس میں پروپشن بڑھی ہے ہم بند کر رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور اس کو بند کر رہے ہیں بہت سارے ورنریبل طبقات ہیں مجھے اس تن میرا آرگومنٹ ہوا تو مجھے کہتے ہیں ہم وہ پیسے دے رہے ہیں نا بی آئی ایس پی یہ سب کو بی آئی ایس پی نہیں مل رہا یہاں پہ آپ جیسے لوگ ہیں جو صحافی ہیں جو عام تنخوادار طبقہ ہے جو بڑے کم پیسے جن کو ملتے ہیں اور بہت سا ورنریبل گروپ ہے جہاں پہ اس ملک کے اندر تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف پوری مضامت کریں جس بھی لیول پہ ہوا یہاں پہ عدالتوں سے لے کر دوسرا کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم ساری ٹریڈ کمیٹی بنائیے وہ ساری ٹریڈ یونینز کے پاس سے آ رہی ہیں آپ کی جو یونین آف جنرلسٹ ہے پریس کلاب تو پریس کلاب ہے لیکن یونین آف جنرلسٹ کے پاس بھی آئے گی کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں سب ہی یونینز کے پاس اکروس تا بور جائیں گے سی ڈی اے میں ہیں تو جتنی یونینہ سب کے پاس سے آئے گی پی آئی اے میں ہیں تو سب کے پاس سے آئے گی پاک پی ڈی وی سب کے پاس سے آئے گی اور اس کے ذریعے ہم نے ابھی سے ایک ویکلی پروٹسٹ کا آغاز کیا ہم ہر ادارے کے باہر ہر ادارے میں ہم ادارے اس میں فائنلائز کر لیں گے جو پریفٹائز ہونے جا رہے ہیں ان میں سے ہر ادارے کے باہر ایک دن ویکلی ابھی ابتدا کی اور یہ اس کے بعد ہم نیکس ویک کراچی بھی جا رہے ہیں وہاں پہ بھی شروع کر رہے ہیں پھر لاہور میں شروع کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی شروع کر رہے ہیں کوئٹہ میں بھی چاروں پرووینشل ہیڈکوارٹرز پہ شروع کریں گے اور یہاں پہ پنڈی اسلامباد میں بھی پشاور میں بھی اس کو شروع کر رہے ہیں خواب وہ چھوٹے ہوں لیکن پھر اس کے بعد تاکہ ہمارا جو میندکش طبقہ ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم بالکل اس کے خلاف لڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام صحافیہ ذراہ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پریس خلطت میں کورج کیلئے تشریف لائے شارٹ پروٹس پہ جو اس صاحب نے تفصیلیں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی پی اے کیا پریویٹیزیشن کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے جب بھی اس کی میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہمیشہ اس پہ نظر رکھی گئی ہے اور شبی خون مارا دوہزار سولہ میں انہوں نے اٹرمٹ کیا تھا اس میں دو ساتھیں ہماری شہید ہوئے تھے اس وقت بھی یہ اپریشنل فرافٹ میں ہے دوہزار تیس میں ایک ریکارڈ ریوی نیوے ہمارا دو سو تیس ارب روپے کا لیکن یہ لاسیس بھی شو کر رہے ہیں اسی دن کے لئے کر رہے تھے کہ جو آج انہوں نے بیٹ ٹنگ شروع کرا لی اور سنگل پارٹی کو لیا کر اس کے بیک پہ آپ لوگوں کو پتہ کہ کون ہے آپ صحابی حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو اور کون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کو اپنا دار صاحب اگر جس چیز کو پیچھے پڑے ہوں اور دار صاحب کی دلی خواہشیں آج سے نہیں بڑے عرصے سے ہیں تو دار صاحب ان کے پیچھے ہیں ایک پراپرٹی ڈیلر کو سامنے رکھ کے اگر ایشو کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی اپنی اتنی ورد نہیں ہے لیکن کیونکہ بٹ صاحب ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور ورد صاحب کو سپورٹ کرنے والے کو بھی آپ کو پتہ کہ کون ہے تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ دوستوں کے وسادت سے کہ اس کی پرویڈیزیشن نہ ہو بلکہ اس کی ریویول ہو اور یہ اس ملک کا سرمایہ ہے باقی بھی چار ہی ایرلائن اس ملک میں چل رہی ہے لیکن کوئی ایرلائن کوسٹل ایریا نہیں کر رہی صرف اور صرف پبلک کو ایک اموڈیٹ کرنا ہے اور دیفنس کو ایک اموڈیٹ کرنا یہ صرف اور صرف پی اے کے رسپانسی بھی لیتی ہے ہم جتنے کوسٹل ایری میں جا رہے ہیں تمام لاسس کے رولیں روٹس ہیں کوئی دوسری ایرلائن وہاں جانے کیلئے تیار نہیں ہے اس ملک میں چار اور ایرلائن چل رہی اسی طریقے سے دنیا جہان کے جہاں بھی کوئی پرابلم ہوئی تو پی اے ہی جاتی ہے اور کوئی ایرلائن نہیں جاتی آپ کل یمن کو دیکھ لیں اس سے پہلے دوہزہ پانچ کے زلزلے کے حالات دیکھ لیں کورڈ کے دور وقت میں دیکھ لیں کل افغانستان کا جب انقلاب آیا مرہ وقت آیا تھا تو وہ حالت دیکھ لیں کوئی بھی ایرلائن تمام یورپ انکار کر گئی تھی صرف واحد پی اے تھی جو جا رہی تھی وہاں تو یہ ایک پلائن کیا گیا تھا اتنے عرصے میں فواد حسن فواد صاحب نے جان بوجھ کر فیول بند کرا دیا تھا میری ایم ڈی پی ایسو سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا تو روٹین کی پیمنٹ بھی آ رہی ہے اور ایسی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے اوپر سے حکم میں کیا کر سکتا ہوں تو اس وقت سے لے کر ان کی محنت تھی آج تک انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ جنوری میں ہو جائے اس میں نہ ہو سکی ان کے ناکامی ہوئی فروری میں انہوں نے کوشش کی لیکن آج سنگل پارڈی کو بلا کے اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے ساڑی چھے بجے وہ بیٹ کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اور ان کے ریٹس میں کیا فرق ہے جو کہ ان لیگل ہے اس کے خلاف آلڑی پنڈی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے جس میں پانچ تاریخ کے ڈیٹ پڑی ہوئی میرے لائر محرم وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے باستہ صاحب موجود ہے اس کے بارے میں جو آپ کو تفصیلاً بتا سکتے اس کیس کے بارے میں کہ جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ بھی اور اتنا کا میرے قبول نہیں ہے انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ سٹیل مل کا فیصلہ سپریم کورٹ نے واپس کیا تھا اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ عدارت یہ فیصلے کو واپس کر کے اور پیئے کو دوبارے ویول کی جاتی جائے گی دیکھیں نا ہم نے چار اداروں کی یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ ہی یہ پی آئی اے ریلوے سٹیل مل اور واپدہ کا ہم مجھے بتائیں کہ اس کے فیصلے کون کرتا ہے یہ مزدور کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا یہ واحد ادارہ ہے جس میں مزدور مزدوروں سے دبل آفیسرز ہیں آفیسروں کی طرح یہ انہوں نے فیصلہ کیا کس نے فیصلہ کیا سادہ سمپل چاروں اداروں کی ریلوے میں فریڈ ٹرین چلا دیں کل پروفٹ میں چلے جائیں یا مجھے دنیا کی وہ ریلوے بتا دیں جس میں فریڈ ٹرین نہ ہو اور وہ پروفٹ میں ہو انڈیا نے یہی کیا تھا باقی دنیا کی ممالک نے یہی کیا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ چتر روپے کا یونٹ پیدا کریں سندھ میں تو پندر روپے کا یونٹ پیدا ہو رہا ہے تھر میں بھی ابھی آپ کے یہ ہو کر آئیں سارے دوست آپ کے ہو کر آئیں پریس کلاب والے پندر روپے کا یونٹ ہے تھر سے نوری آباد گیس سے پندر روپے کا یونٹ ہے جو جمپیر وغیرہ جو ونڈ سے ہے وہ پندر روپے سے کم ہے وہاں پہ انویسمنٹ ساری کیوں نہیں ہوئی کس نے فیصلہ کیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کس نے فیصلہ کیا ہے جو پی اے اے ہے میں نے کہا کہ کوئی اس میں روکٹ سائنس ہی نہیں ہے جہاز چاہیے ہیں جہاز بھی آپ نے لیس پہ لینے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپریشنل پروفٹ میں ہیں یہ باقی پروفٹ میں بھی جا سکتا ہے دوسرا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دو سسٹرز اورگنیزیشنز ہیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جہاز لینے کے لیے تو آپ نے ایک ڈوین بنائی ہے ایوییشن ڈوین بنا دی اس میں ایک سیول ایویشن ہے دوسری پی اے اے ایک سسٹر اورگنیزیشن کے پاس پروفٹ ہیں پیسے ہیں وہ دوسری سسٹر اورگنیزیشن کو کرزا دے دیں کل کو وہ واپس کر دیں آپ ایک ڈوین کے اندر یہ مسئلہ حال کر سکتے ہیں اگر کرنا ہے لیکن وہ کرنا نہیں ہے آپ تو سٹیل میل کا بھی اسی طرح سے ہے سٹیل میل کو مجھے آپ اس کو چھوڑ دیں وہ پروفٹ میں نقصان میں اب مجھے آپ ایک صافیہ نا آپ نے ایک ریسرچ کرنی جس دن سٹیل میل بند کی گئی تھی اس دن تو وہ لاؤس میں نہیں تھی بریک ایون پہ آگئی تھی پھر کیوں بند کی گئی نمبر ایک نمبر ایک اس دن لوئے کی قیمت اس ملک میں کیا تھی آج کیا ہے یہ ایکچول ایشو ہے جس کو وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہے لوگوں کو بتاتے ہیں نقصان چار چیزیں بتاتے ہیں کہ بڑا ضروری یہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اچھا جی بتائیں کیا فائدہ ہوگا کرزے کام ہوں گے جب سے آپ نے پرائیوٹائزیشن کی ہے تین سو یونٹ پہلے بیچیں کرزے کام ہوئے ہیں کہ بڑے ہیں لوگوں کے مسائل کام ہوئے ہیں کہ بڑے ہیں ترقیاتی کام کون سے ہوئے ہیں تو کوئی یہ سارا جھوٹ ہے یہ چار ادارے جو تھوڑے بہت ہیں اس ریاست کے پاس اگر آپ ریاست کو مکمل باہر نکال لیں گے تو پاکستان جیسے ملکوں میں ریاست کا ایک رول ہے آپ کے ریگولیٹرز نہیں ہیں نہیں کام کر رہے ہیں کوئی چیز مہنگائی سے لے کر کوئی چیز آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں جی پلیز جہاں سے یہ سوال ہے کہ عام تاثر ہے کہ جہارے کے ہسارے میں جن میں پی آئی اے یوٹی ایٹی سٹور پاکستان سٹیو بیل سارے پیجے ہیں اور سٹیو بیل میں ایک ترین ارسہ تک بند رہے ہیں جیسے سکریپ ہم جو کی ہے کامل کی سکریپ کی اور اس کی بڑے کو پونے جا رہے ہیں آپ نے اپنے دوست کو بھوکے دوران یہ بتایا کہ یہ تمام جو کام ہو رہا ہے یہ جھکاری کا یہ ایک منصوبہ سازی کے تحت ہو رہا ہے ابھی جو حکومت ہے پاکستان پیگرز پارٹی کی اور نومنی کی مشترگاہ حکومت ہے صدق صاحب زنداری صاحب جبانے صدارت میں لیٹے ہوئے آخر یہ منصوبہ ساز قوم ہو گئے جو پاکستان توائی کے دہارے پہنچانے کے لیے اثر کر رہا ہے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ یہ ادارے خسارے میں اس طرح سے نہیں ہے مثلا جلو اگر میں اس آرگومنٹ کو مان لوں آپ کے پہلے جو ہے یوٹلٹی سوز وہ لاؤس میں نہیں ہے پروفٹ میں ہے اور وہ گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے سوائے اس کے کہ جب گورنمنٹ خود سبسیڈی دینا چاہتی آٹے پہ یا چینی پہ جو سبسیڈی وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے دے نہ دے یا نہ دے وہ گورنمنٹ کی مرضی وہ پیسے کمارے ہیں مجھے یہ بتائیں سیویل ایویشن کی میں نے بات کی ائرپورٹ کیوں بیچ رہے ہیں وہ خساری میں ہیں وہ تو دو سو عرب اس سے زیادہ پروفٹ کمارے ہیں اس کو کیوں بیچ رہے ہیں اور آپ کے سٹیٹیجک ایسٹس ہیں ائرپورٹس سٹیٹیجک ایسٹس ہیں آپ غیر ملکیوں کے حوالے کر رہے ہیں سو یہ ایک پلان کے طاعت ہو رہا ہے اس میں پروفٹ لاس کا کوئی چکر نہیں باقی ادارے بھی اسی طرح سے ہیں بے شمار ادارے ہیں اب بینک ہیں پریفٹائز ہوئے ہیں گومت خود ان بینکوں سے بائیس پرسنٹ پر لے رہی یا چلو آپ تھوڑا کم ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب گومت کے پاس تھے وہ عام آدمی کو کرزہ مل رہا تھا عام آدمی فیکٹیاں لگا رہا تھا اگریکلچر کر رہا تھا باقی چیزیں کر رہی تھیں ملازمین کی طرحائیں بہت اچھی تھیں بینکوں میں جانے کا ٹائم ہے آنے کا کوئی ٹائم نہیں بگار کیم بنے ہوئے ہیں آپ کے اگر کوئی عزیز بینک میں ہے تو اس سے پوچھ کر دیں تو یہ ہے پریفٹائزیشن اگر کسی نے دیکھنی ہے اصل شکل تو بینکوں کو دیکھ لیں اور وہاں پہ کوئی یونین نہیں ہے وہ کوئی چیز کرنے نہیں دیتے ہر بینک کے اندر جو ملازم ہیں ان کی تنہائیں دیکھ لیں منیموم ویج بھی لاغو نہیں ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے اور اس کے پیسے یہ جب باقی گومنٹ کی ہے تو ہم گومنٹ میں نہیں ہیں اگر اسمبلی میں کوئی آئے گا جو بھی ایکٹ آف مثلا یہ یوٹیلٹی سٹور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہیں الٹی میٹلین اسمبلی میں لے کر آنا پڑے گا ہم نہیں ساتھ دیں گے اسی طرح سے بے شمار ادارے جو بھٹو صاحب کے دور میں بنے وہ سارے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنے تو یہ جو بھی ادارے لے کر آئیں گے اور اس کو بھی سی سی آئی میں لے کر آنا چاہیے یہ پی آئی اے اور جتنے ادارے ہیں جو فیڈل کی نمائنگی کرتے ہیں اس میں کیبنٹ نہیں کر سکتی یہ سی سی آئی میں جائیں کانسل آف کومن انٹریس میں جائیں مشترکہ مفادات کی کانسل میں جائیں وہاں پہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں اور وہاں پہ انہیں پتہ ہے فیصلہ ہوگا تو اس لئے یہ اپنی مانمانی کر رہا ہے یہ اس کے پیچھے ادایت خان نے بتایا کہ کون کون لوگ ہیں اور کس طرح سے موسیقی